آپ سے جدا ہونے کا جی نہیں چاہتا عزیزو آپ کا بھی جی نہیں چاہتا میرا بھی جی نہیں چاہتا لیکن انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی ظالموں قاضی آ رہا ہے یہ نعرہ تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا جی ہاں وہ قاضی جس نے 1938 میں نوشہرہ کے گاؤں زیارت کاکہ صاحب میں آنکھ کھولی اور ایک بھرپور سیاسی کیریئر دیکھا قاضی حسین احمد نے 1970 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور 78 میں سیکریٹ جنرل منتخب ہوئے جبکہ سید مرانہ مودودی اور میاں تفیل کے بعد 1987 میں جماعت اسلامی کے تیسرے امیر منتخب ہوئے اور جماعت اسلامی کو سڑکوں کی سیاست پر لائے انہوں نے اس ملک کے اندر ایک نئی سیاسی تقسیم آگے بڑھانے کی کوشش کی وہ تھی ہیو اور ہیو نوٹ یعنی امیر اور غریب اس طبقے کو جو ہے نا وہ انہوں نے سامنے رکھا اور اس کے لئے جدو جہد کرتے ہوئے وہ سڑکوں کے اوپر بھی آئے انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ دھرنے بھی دیئے قاضی حسین احمد انیس سو پچاسی اور بانوے میں دو بار سینٹ کے رکن بنے مگر بعد میں احتجاجن مستعفی ہو گئے ملی یک جہتی کانسل اسلامی فرنٹ اور متحدہ مجلس عمل سمیت کئی کسیر الجماعتی اتحاد بھی قائم کیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہمیشہ امت مسلمہ کی آواز بنے رہے سے کردار ہے وہ ایک تاریخی کردار ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کی تعمیر ترقی اور خوشحالی طرف اس ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ جب تک امت مسلمہ کا ہم کردار اور جزد واحد بن کر آگے نہیں بڑھیں گے کوئی ملک ترقی نہیں کر چکے گا قاضی حسین احمد دوہزار نو تک مسلسل بائیس برس تک جماعت اسلامی کی امیر رہے چھے جنوری دوہزار تیرہ کو اسلام آباد میں آرزائی کلب کے باعث انتقال کر گئے تاہم ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں